بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلی کا وعلا صحابہ یا سیدی خاتم النبین محسن دوستو محسن سید مبشر ادھا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی اور ایک بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ ایک سابقہ قادر یعنی پیدائشی مرضی جو کہ مرضیت کے اوپر لانت دال کے انہوں نے اسلام قبول کیا یعنی میری مراد فہد نمان صاحب ہے تو فہد بھائی نے جو اسلام قبول کیا اس کے اوپر ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب اس انٹرویو کو وائرل کیا گیا تو قادر یعنی مرضیت ابانوں کے اندر زلزلہ تاری ہو گیا اور ان کے اندر کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور قادر یعنی مرضیت بخلاہت کا شکار ہو گئی اور اسی بخلاہت کا شکار ہو گئے ایک سوشل میڈیا کے مہان قادرینی مرضی مربی ڈاکٹر یعیہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی اور اس ویڈیو کے اندر اپنی بخلاہت کا مکمل اظہار کیا اور اسی کے اوپر آج ہم تذکرہ کریں گے کہ آج ہمارے ساتھ پھر نمان بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے اسی ویڈیو کے حوالے سے کہ جو کہ ڈاکٹر یعیہ قادرینی مرضی مربی نے بنائی ہے اس ویڈیو کے اوپر جو اترازات قائم کیے جو الزامات لگائے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے یہاں پہ میں یہ اپنے سنے دیکھنے والوں کو ارض کرتا چلوں کہ میں نے اپنی ویڈیو کی ابتدا کے اندر پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا اور ہماری ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جو فہد نمان صاحب کا انٹریو تھا اس کی ابتدا کے اندر ہی کہ جب یہ ویڈیو مندرے آن پہ آئے گی تو قادیانیت مرضیت بخلاہڑ کا شکار ہو جائے گی ان کے اندر زلزلہ تاری ہو جائے گا اور یہ گالیوں کے اوپر اترائیں گے الزامات کے اوپر اترائیں گے اور مار کتائی کے اوپر اترائیں گے قتل و غارتگری کی دمکیوں کے اوپر اترائیں گے تو یہ میں پہلے پیش کوئی کر چکا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ جب ہم قادیانیت مرضیت کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں لوگوں کو قادیانیت کو بینکاب کرتے ہیں تو مرضی ایسے ہی کرتے ہیں یہ بازو ہمارے عظمائے ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوستو تو آئیے ہمارے ساتھ فہد نمان ہے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں جی جناب فہد بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وآلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ سے جا چاہے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا فضل اچھا ویڈیو تو فہد بھائی آپ نے دیکھ لی ہوگی ڈاکٹر یایا کی جی تو ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے حالانکہ میرا طریقہ یہ ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا میرے بات کہ میں ان مرضیوں کی ان بکواسات کو سنوں اور جوٹ ہوتا تو بیچ میں جوٹ دجل فری بھی ہوتا ہے تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا اور پھر یہ لوگ ویڈیو بھی اتنی لمبی لمبی بناتے ہیں کہ جناب اب کون بیٹھ کے سنتا رہے ہیں ان کی بکواسات کو اتنا وقت نہیں ہوتا تو بہرحال یہ ویڈیو مجھے پھر دوست نے بھیجی تو میں نے آج ایک عرصے بات سمجھ لے کہ ان کے چینل کی اس ویڈیو کو دیکھا ہے اچھا جی ویڈیو کے اندر بہت زیادہ بتمیزیاں کی انہوں نے اور الزامات لگائے میرے لئے تو یہ فہد بھائی کوئی نئی بات نہیں ہے پرانی بات ہے کیونکہ کالنی شروع کی الزامات لگانے شروع کیے ہمارے اوپر ذاتی اٹیک جس کو کہتے ہیں ذاتی حملے ایک کرسے کا یہ کر رہے ہیں مجھے تو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے فضل سے چونکہ اب یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نیو مسلم ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور آپ کے لئے واقعی یہ مسائل ہیں اور آپ کی ذات کے اوپر اٹیک کیا گیا اور آپ کو پورا پورا حق ہے کہ اپنی ذات کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں اس کا آپ جواب دے سکیں تو فہد بھائی میں چند سوالات آپ سے کرتا ہوں جو اس ویڈیو کے اندر اترازات قیم کیے گئے ہیں آپ مجھے فردن فردن ایک ایک سوال کے جواب کے اندر آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے جنب اچھا جی اچھا فہد بھائی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جی بلکل لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جی ٹھیک ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی اپنی والدہ کو زدوں کو کیا مارا کھٹا دیکھیں جی میں ان پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ ہی نہیں سکتا مارا اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے یہ تو بس ان کا ایک بہت جنونا الزام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہ الزام ہے اور ہمارے سامعین سن رہے ہیں کہ جن کی ذات کے اوپر اٹیک کیا گیا حملہ کیا گیا وہ ابھی بندہ ہمارے پاس موجود ہے اور ڈاکٹر جائیہ نے جو ایم ٹی اے کا بڑا مہان قادیانی مربی اور مرزا مسرور کا جناب رائٹ ہینڈ جو قادیانی مردیوں کا خلیفہ ہے اس کا رائٹ ہینڈ قادیانی مربی تو اس کی کرتوت آپ نے دیکھ لی کہ کتنا بڑا اس نے الزام لگایا کہ جناب فہد نمان صاحب نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو مارا کوٹا یہ کر دیا وہ کر دیا اچھا فہد بھئی ایک سوال یہ بھی اور اطراب یہ بھی اٹھایا تھا انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر ڈاکٹر جائیہ صاحب جو مربی ہیں کہ آپ نے کوئی اپنی والدہ کے خلاف کوئی زناکاری کا کوئی اولاد کے انصیت میں مہا پہ کیسے مقدمہ درج کروا سکتی ہے تو مقدمہ درج ہوا تھا لیکن وہ گندے لوگوں پہ ہوا تھا جو غلط کام کرتے تھے زناکاریاں کرتے تھے اور انہوں نے بقاعدہ زناکاریوں کے اڈے اپنے گھروں میں کھولے ہوئے تھے اور اگر آپ مفتی صاحب کہتے تھے تو اس کا نام بھی میں لے کے بتا سکتا ہوں یعنی پہلے تو اندر ایک ہیرامنڈی کھولی ہوئی ہے اور گندے کام کرنے کی اور لڑکیاں جو سپلائی کرتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے مقدمہ در ذکروایا تھا جی بلکل ایسی ہے ایسی کیا تھا بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا انہوں نے یعنی آپ کی والدہ کو بیچ میں کسیڑے جی بلکل انہوں نے بڑی بری طرح انہوں کو کسیڑے میں تو یہ سوچ رہا ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ ہماری جی ایم دی بہین ہے ہماری جماعت کی ہے وہ تو انہوں تو اس کو بھی نہیں معاف کیا ہے ان کو شرم آنے چاہیے یہ ڈاکٹر یایہ کو اس کے گھر بھی ایک بیٹی ہے ماں ہے سالہ کچھ ہے اس کو ذرا شرم نہیں ایک ایسی بکواس آت اس نے کی ہے یعنی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ مسلمان ہوئے ہیں آپ نے ان کا دین مذہب چھوڑا ہے لیکن آپ کی جو والد ہیں وہ تو ابھی تک احمدین ہیں قادیانی مرضین ہیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا ان کے اوپر بھی ان کو بھی معاف نہیں کیا یعنی آپ کی والدہ جو کہ ان کی جو بہین لگتی ہیں مذہبی بہین یعنی مرضین ہیں وہ احمدین ہیں تو ان کو بھی یہ تو بڑی غلط بات ہے یہی بات ہے اصل میں کہ مرزا غلام قادیانی بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ اس نے جناب اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ہی کہہ دیا کہ یہ حرام زادے ہیں اپنے بچوں کو اپنے وہ جو جو پہلی مرزا قادیانی کی بیگم تھی تو جس کو انہوں نے وہ نام رکھا ہوا تھا فجد ایمان تو فجد ایمان کو بھی اس نے مرزا قادیانی نے حرامی کہا زنی کہا پتہ نہیں کیا کہا حالانکہ وہ بوڑی تھی اور اس کی وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان ایمان نہیں لے کے آئی تھی تو یہ آج تک یہ قادیانی مرزی جو ہے نا فجد ایمان کو گاریہ نکالتے ہیں اس کو زنی کہتے ہیں اس کو بڑا کچھ کہتے ہیں اور اس کی اولاد کو بھی حالانکہ وہ مرزا قادیانی کی اولاد تھی وہ بھی اولاد بھی مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئی تھی تو یہ اسی طریقے سے اس کو بھی جو ہے نا وہ زنی اور زنا کی اولاد اور وہ ولد الحرام مرزا فضل احمد کو اس طرح کر کے وہ کرتی ہیں تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرزینیوں کی یہ لوش ہے جی 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 بلکل جس طرح مرزے نے کیا بلکل انہوں نے بیاس ہی کرنا ہے جو جو اس نے سکھایا ہے وہ انہوں نے کام کرنا ہے زنا کرنا اس نے سکھایا ہے کہ یہ لوگ وہی اسی طرح کر رہے ہیں اور میں ایک دفعہ دوبارہ پھر ڈاکٹر یایہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ شرم کرو تمہارے گھر بھی بیٹی ہے تمہارے گھر بھی ماں ہے تمہارے گھر بھی بہن ہے کم سے کم جونس ہے ہم مسلمانوں کی ماں بہنوں کا تو تم لوگ لحاظ نہیں کرتے تو یہ ہے کہ کم سے کم اپنی جماعت کی عورت کا تو لحاظ کر لو ہے چندے لوگوں کے اوپر آپ نے مقدمہ کروایا کہ جو ربوہ کے اندر یہ ہیرہ منٹی کھول کے بیٹھے تھے مطلب زنا کاریاں کرتے کرواتے تھے جی بلکل میں ہم بندوں کا نام واضح کر کے لے بھی سکتا اور بی ایس پی صاحب لانی ہے اس واضح کے گواہ ہیں اچھا یہاں پر ایک میں حوالہ جو ہے نا وہ بھی دینا چاہوں گا ساتھ ساتھ جو ہے نا میں حوالہ جات بھی دوں گا کچھ کہ آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرہ منٹی ہے ہیرہ منٹی پتائے آپ کو کس کے اندر کیا ہوتا ہے فہد بھئی جی بلکل اسی طرح ہے بتائیں نا فہد بھئی ہیرہ منٹی میں کیا ہوتا ہے جی بلکل ہیرہ منٹی میں رہتے تھے تو ہمیں پتہ ہی ہونا ہے کہ ہیرہ منٹی کیا ہوتا ہے ہاں 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 اچھا ہیرہ منٹی میں تو آپ رہتے ہیں بلکل آپ کا جواب تو بلکل ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہیرہ منٹی میں آپ رہتے ہیں اچھا ادھر اب میں ایک حوالہ دکھاتا ہوں جناب مرزا گلام کا دیانی صاحب بھی جو ہے نا ہیرہ منٹی ٹھیک ہے جی اور یہ کتاب میں نے سکرین کے اوپر اوپن کی ہے اور کتاب کا نام ہے یادے رفتہ گان یعنی تذکرہ انسار احمدیہ حصہ اول انجمن یہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لہور کی چھبی ہوئی ہے سفر نمبر اس کا تراثی ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ جناب مرزا گلام کا دیانی کے بارے میں کہ آپ محبوب رائیوں کے مکان واقعی ہیرہ منڈی میں مقیم تھے مکان کا بڑا پھاٹک تھا جو بند تھا آمد و رفت کے لیے کھڑکی کھلی رہتی تھی میں اس کے لاستے سے اندر داخل ہوا تو سہن میں چند اشخاص دیکھے حضرت مولانا نور الدین صاحب اچھا جی سے میرا تعرف کرایا گیا مطلب یہ کہ یہ بندہ جو ہے نا ڈاکٹر مرزا یقوب بیگ یہ جب گیا جناب وہاں ہیرہ منڈی کے اندر تو ہیرہ منڈی کی چونکہ کھڑکی ہی ہوتی ہیں کھڑکیوں کے اندر سے وہ ساری وہ کنجریوں کی آمد و رفت ہوتی ہیں تو جناب وہ کنجریوں کھڑی رہتی ہیں تو وہاں سے وہ اندر گسے ہیں جناب اندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے اور ساتھ کھڑیانی مرزیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بھی چوکڑی مار کے بیٹھا ہے ہیرہ منڈی کے اندر ہیرہ منڈی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنجریوں ہوتی ہیں کنجریوں کے دلال ہوتی ہیں دلے جن کو دلے کہتے ہیں تو جناب وہ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں ہاں جی گاہ گاہ کہتے ہیں تو اب مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ جائیں گے کہ معاملات کیا ہیں معاملات کیا ہیں تو مجھے یہاں پہ ایک بڑی ایک مزے کی بات بھی یاد آگی میں پچھلے دن ایک کتاب لکھنے لگا تھا کتاب کا نام تو میں نے کوئی اور رکھ دیا لیکن اس کا نام میں نے پہلے یہ رکھا تھا کاد یا نی ہی رامنڈی پھر میں نے کہا یار یہ جو نا بڑا ایک بڑا گندہ تھا نام ہے تو ایسی پھر کوئی میں نے اور رکھ دیا کاد یا نی بے ہی آئی اس کا نام رکھ دیا کاد یا نی بے ہی آئی تو اس میں گندی گندی جو باتیں ہیں زناکاری کی جو اس طرح کی یہ آپس میں یہ جو کرتے کراتے ہیں تو وہ سارا جمع کیا تھا اچھا اب واپس آتے ہیں ہم آپ کی طرف تو یہ تو ایک حوالہ ہو گیا اچھا اب آپ مجھے ذرا بتائیے گا فہد بھئی کہ یہ جو آپ نے پرچہ درج کروایا تھا ربوے کے یہ رنڈی کھانا اور ہیرہ منڈی جو ربوے کی ہیرہ منڈی یہ اس کے بارے میں کروایا ہے اس کے اندر ہر وہ بندہ آ گیا کہ جو کہ زنا کرتا کرواتا ہے ٹھیک ہے نا جی جی بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ایک انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے وہ یہ بھی کہ آپ موچین ہیں آپ کی ذات کے زفتے بدلنا اور ایسے کام گنونے کام کرنا یہ مرزے گنام کابیانی کا کام تھا یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے زفتے بدلنا بلکل ٹھیک ہے اور الحمدللہ سپراک عوم سے تعلق رکھتے ہیں سپراک عوم بلکل ٹھیک ہو گیا یعنی آپ موچین نہیں ہیں آپ سپراک عوم سے تعلق رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی جوتیوں شوتیوں کا کبھی کوئی کاروبار تو نہیں کیا آپ نے جو انہوں نے آپ کے الزام لگایا نہیں میں نے تو کبھی نہیں جوتیوں کو کاروبار کیا ہاں ٹھیک ہے مطلب یہ سپراک آپ کی قوم ہے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے پھر آپ کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں مزے کی بات اور بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ یہ کادیانی مرزائیوں کو ہم جو ہے جوتنگا لگایا کرتے تھے اور بڑی پرانی بات ہے یہ ویڈ سیپ کے اوپر یہ اسی ڈاکٹر یایا کو اور دیگر کادیانی مرزائی مربیوں کو اور یہ جب مناظرہ میرا ہوا تھا مرزا مسرور کے ساتھ تو اس وقت یہ پھر بڑی بات پھیلی تھی مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مفتی مبشر شاہ نے جوتیاں لگائیں بھائی بڑی جوتیاں لگائیں نام رکھ دیا موچی یہ مطلب یہ جوتیوں کا جوتیاں چونکہ ان کو لگاتے بہت تھے جوتی جوتی ہو جگئی تو انہوں نے کہا جی مبشر شاہ صاحب موچی اب اس ویڈیو کے اندر بھی ڈاکٹر یایا نے یہی وہ بے وکوفی کی یہ ہے بتمی دیاں تو یہ کرتے ہیں اس کو میں بتمی تھی نہیں کہتا بے وکوفی پاگل پنی ایک طرف یہ مجھے مفتی مبشر شاہ ان لوگوں کے جو گندے ہیں جو زنا کرتے کرواتے ہیں جنہوں نے یہاں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور باہر سے یہ مسلمان لڑکوں کو منگواتے ہیں جن کے ایمان کو انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو ان کو پھر یہ نئی نئی لڑکیاں اور جنت کی ہوریں بہشتی مقبرے کی ہوریں دیتے ہیں تو ان کے بارے میں جو آپ نے مقدمہ درزکت روایا تھا وہ کونچے لوگ ہیں جی ان کا سب سے بڑا یہ جونسا صدرے میں محمی کا جونسا یہ مولنم جس کا میں پہلے کافی دفعہ نام لے چکا مولنم لیاقت اس کا نام ہے لیکن اس کے میری ذاتی دوسرنی کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس چیز میں ملوث ہے بہت زیادہ جی اس کے بعد جو اس کے ساتھ عورتے تھی اس کا نام شمائلہ اس وجہ سے میں تھا کہا جونسا میں نے چند دوستوں سے رابطہ کیا میں نے مقدمہ جونسا یہ گندے لوگوں پہ ترضی کروایا ابھی اور بھی لوگ ہیں جنٹے مشہور کاروبار تارک وڑیچ اور اس طرح کر کے اور بھی لوگ ہیں یہ یہ کیا کرتے ہیں یہ گندے کام کون کون سے بتائیں طرف جی زنا کر رہی لڑکیوں سپلائی کرنی اور پیسے لینے بھائی بھائی لڑکیوں کو اندر بھی جنا لڑکوں کو ان کا ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا جاؤ جو میری آنکھوں کے سامنے ہو ہے مردی بلال تھا ان کا مقدر نہیں سکتے بیشک میرے سامنے آجائے مردی بلال مردن نسر تباج جو صاحب مہنے کا لڑکی کے ساتھ نہ کرتا پکڑا گیا تھا اور آج وہ انڈو دیشیا چلا گیا ہو ہے بلکل ٹھیک یہ لکمان وہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا بلکل یہ بڑا گندہ انسان ہے اچھا یہ تھوڑی گفت کو کے نمبر اور کارڈ یعنی مرضی لڑکیوں کے نمبر ان کے موبائل میں ہوتے تھے تو آپ ان کو چھیڑ چھڑ کرتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے اخراج کیا تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کیا ماجرہ ہے بھی ایسا کچھ ہے بھی پہلی بات تو یہ ہے وہ ایک عمر تھی صدر میں کی اب ماشا ایک اچھا محول مل گیا ماشا مالکہ میں شامل ہو چکا ہوں پہلے کافروں میں پال رہا تھا جس بانی جماعت نے یہ کہا زنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی زنا کرنا جو سجائز ہے وہ خود زنا کار تھا آگے اس جس طرح جس آگے ان کی عورتیں تو دیکھیں جی میں بلکل ویسے ہی بننا تھا جب چونکہ محول تبدیل ہو گیا میں مسلمان ہو گیا تو میں راہ رات پر آگئے اور اللہ تعالی سمہ معافی مانگ تو جو میں پہلک کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر داکٹر چاہی چاہا سان انظام لگایا اور ساری باتیں کی تو یہ چلے بہتر ہے تو ان کی بیٹی کا بھی پتہ ہو گیا جو مریم تھی ان کے ساتھ بھی ہم نے کئی دفعہ کیا ہے تو یہ مکردیا تو اقسی بات ہے ہو یہ آپ نے ایک بہت بڑی خبر سنا رہی بھائی نہیں نہیں اتنی جلدی آپ بات ختم نہ کریں تفصیلات بتائیں مریم یہ کس کی بیٹی ہے یہ جس نے ابھی ویڈیو اپنے کی ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کے کوئی چکر تھے جی ملکل تھے یہ تو خود جون سے اپنا غصہ اور بغض اتار رہا کہ میں کسی طرح اور بدنام کرنے کی کوشش کرو ہے ساری کہانی تو اب سمجھ آئی ہے کہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مجھے سمجھ آگ آگ میں بھی کہنا تھا ہم نے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں آج تک اس کا جواب نہیں دیتے اور آپ کی ویڈیو کو لے کر اس کو آگ کیوں لگی ہے اچھ بات یہ ہے کہ جون سے یہ بکوا ساتھ چھوڑتے ہیں اس کی بجائے ان سوالوں کے جواب دیا کریں جو ہم مرزے کے خلاف کرتے ہیں اور جون جون سے ہمارے اترازات ہیں ان کو سامنے لائے کریں وہ دنیا سے چھپاتے ہیں اور اس کے علاوہ الڈی بکوا شروع کی ہوتی دنیا پہ دکھان رہے جی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے جو حقائق کچھ پیش کیے تھے قادیانیت کے حوالے سے اور مرزا قادیانی کے بارے میں تو اس کا جواب نہیں دیا اس نے ویڈیو کے اندر ذاتی حملوں کے اوپر اتر آئے ہیں جی پرسنل طور پہ آجاتے تم لوگ مرزا کو سچا ثابت کرو لانتی ہے جس پہ تمام مسلمان تمام مسلم مالک جو مرزا پہ لانتے بیج رہے ہیں ان لانتوں کو ختم کرو تم لوگ وہ جو اترازات ہیں ان کے جوابات دو ٹھیک ہے ٹھیک جی اچھا اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کا جواب تو میں خود ہی دے دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ویڈیو کے اندر جن کو یہ حاجی بنا کے پیش کرتے ہیں تو میں بڑے میرے پاس حقائق ہیں میں دکھا دوں گا پھر ویڈیو کے اندر تو میں یہاں ڈاکٹر یایہ صاحب کو کہوں گا بلکل آپ لازمی دکھائیے گا اور وہ جو فیر یہ ہمارے فہد نمان بھائی نے کٹوائی تھی نا وہ فیر کی کاپی بھی اپنی ذرا ویڈیو کے اندر دکھائیے گا اور جو آپ کی مریم آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کرتے رہے جو جناب میں چھپے لفظوں میں یہاں بتا سکتا ہوں یہاں کیونکہ خواتین بھی دیکھیں گی تو اچھی بات نہیں ہے پھر تو آپ تو سمجھ گئے ہوں اور فہد نمان صاحب نے جو جو کچھ کیا اس کی تصویریں بھی کوئی آپ نے کھینچی ہوگی کوئی ویڈیو بنائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اتنے گموں گسو کا اظہار کر رہے ہیں آپ اپنی ویڈیو کے اندر وہ سب کچھ آپ نے دکھانا ہے وہ نہیں دکھائیں گے تو اگلی ویڈیو میں پھر ہم دکھا دیں ٹھیک ہے جی فہد نمان بھائی جی جی بلکم اب یہ ڈاکٹر یا تم نے یہ تمہارے اوپر لازم ہے یہ تم نے دکھانا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ فہد نمان نے کیا کیا اور کہاں کہاں پہ کیا اور کس جگہ پہ کیا یہ تم نے دکھانا ہے نہ دکھایا تو میرا پتر یہ گو تو یہ میدان ہم بھی ادھر ہی ہیں تو یہ تو یہ بڑے رات کھل رہے ہیں میں بھی کہہ رہا تھا اتنی کی ہو پکار کاد یعنی عوانوں کے اندر زلسلے تاری ہو کہ فہد نمان نے کر کیا دیا مجھے تو اب پتا چلا کہ یہ تو ایک مرکزی مہرہ ہے یہ تو تمہارے تمہارے شترنج کا ہاں جی جو ہم نے بازی پلٹ دی ہے یہ مرکزی مہرہ ہے تو اب یہ مہرہ تو ہم چلیں گے یہ باری اب ہماری ہے تو تمہاری باری ہوگی یہ ختم تو یہ تو اب ہم بتائیں گے آپ کو مربی جی کہ لہور کتنے سینٹی میٹر پہ ہے ہاں جی کتنے ربوار لہور کا کتنا فرق ہے یہ تمہیں ہم بتائیں تھوڑا سا صبر کرو اگلی وڈیو کا انتظار کرو پہلے تو یہ تم نے جو دمکی لگائی ہے کہ میں اگلی وڈیو میں بتاؤں گا وہ بمپ پھوڑوں گا تو وہ سارے حقائق بیان کرنے وہ ایف آئی یار دکھانی ہے وہ تمہاری بچی کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے رہے اور جس جس کمرے میں کیا جہاں جہاں پہ کیا اس کی فوٹیج تمہیں اپنی وڈیو کے اندر دکھاری گا یہ تمہارے اوپر لازم ہے یہ تمہاری صرف درد ہے ہماری نہیں ٹھیک ہے یہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں یہ تو اگلی وڈیو میں پھر ہم بتائیں اچھا جی پاک دامن خاتون کو جنہوں نے آپ کے ساتھ عقد کی ہیں اور بہت عظیم ہیں آپ اور آپ کی زوجہ کہ جب کوئی کفر سے نکل کے اسلام کی طرف آتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسے جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کی نہیں وہ ابھی ماں کی پیٹ سے دل کے آیا وہ بلکل اس کا کوئی گناہ نہیں سابقا وہ ساری خطائیں اللہ پاک نے فہد بھائی کی معاف کر دی کہ وہ ڈکٹر جائیہ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اور تیگر مربیوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ توبہ بھی کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں جی بلکل اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو اب یہ ہے کہ ان کی جو زوجہ ہے وہ مسلمان ہیں اور ان کے بارے میں بھی انہوں نے بکواس کی کیونکہ بکواس کرنا ان کی عادت ہے مرضیوں کی بکواس تو یہ کرتی ہیں جب مرزا غلام کا عزیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو ولد الحرام زانی شرابی ان کو کتہ کمینہ خنزیر رنڈی کے بچوں دلی کے بچوں کتے کے بچوں اتنی لمبی چوڑی گالیاں نکال لیں تو یہ تو مربی تو یہ تو جناب اس کے باقے کچھ بھی نہیں ہے جب ان کا پیش ہوا ان کا بودہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا کہ اپنے ہر نام ماننے والے مسلمان کو جو بھی مردہ قاضی انہی بے ایمان نہیں لاتا تھا ان کو وہ گالی نکال شروع کر دیتا تھا تو یہ کتابیں بری پڑی ہیں تو ان سے تو کوئی بائید نہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا بارال انہوں نے ان کی زوجہ کے اوپر بہتان تراشا بہت کچھ کہا وہ بھی موچین ہے پتہ نہیں تو یہ وہ بھی موچین ہے بتائیے گا ان کی ذات کی ہے میں نے بتائی تھی منحاس آدم کی ہے منحاس دوستو آپ نے سن لیا کہ ان کی زوجہ کی ذات منحاس ہے اور ان کی اپنی جو ذات ہے وہ سپرا ہے جب انہوں نے قادیانی مربی نے اپنی روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور مرزا قادیانی کے لطفے کا ثبوت دیتے ہوئے جوٹ بولا اور بہتان تراشا اور ان کو موچی بنا دیا اور یہ ہر اس بندے کو یہ موچی بنا دیتے ہوتے ہیں جو مرزا قادیانی کو جوتنیاں لگاتا ہے جو مرزیوں کو جوتنیاں لگاتا جونکہ جوتنیاں مرزیوں نے مجھے جس طریقے سے موچی بنایا ہوا ہے اور اس ڈاکٹر جیہ نے بھبانگ دو ہل وہ کہہ رہے مفتی مبشر شاہ موچی تو بہرحال یہ بڑے عرصے کا مجھے بڑا کچھ کہہ رہے ہیں بہت کچھ بڑا کچھ بناتی ہیں ہمیں کوئی گرد نہیں رتی برابر ہماری جوتی کو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ربی یا اور دیگر سارے مرزی مسرور تک سارے سن لو رتی برابر اثر نہیں پڑتا تم نے جواب دینا ہے مرزی غلام کا دیانی کے اوپر جو اتراض دو ہماری ذاتوں کو چھوڑو ہماری ذاتیں کوئی اسیت نہیں رکھتی رکھتی برابر اسیت نہیں رکھتی اور ہم الحمدللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں اور محافظ دین اور محافظ عزت رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتوں کو کچھ بھی نہیں وہ پرواہ میں نہیں لاتے ان کی کو کوئی خیال نہیں کرتے ہماری ذاتیں کچھ ہزیت نہیں رکھتی تم اپنے مو بولے نبی جوٹھے اور قذاب پنجابی وکٹورین مرزا غلام قادیانی پر اٹھے ہوئے اترازات کے جواب آدھو یہ تمہارے اوپر لازم اچھا جی ایک اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ سارے میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ سارے تقریبا یہاں کبر ہو چکی ہیں اور کچھ آپ کہنا جاہیں تو جی کہہ سکتی جی میں بس یہ کہوں گا کہ مجھے جونسی ہے چاہتک مجھے پتا ہے اور یہ اس طرح ہوا بھی ہے پہلے بھی ہوا ہے اور نسلسل ہوتا آرہا ہے کہ انہوں نے مجھے قتل کی دمکی دینا شروع کرنی اور جو بلکہ مجھے آئیں بھی یہ ہو سکتا ہے دکٹر یا یا بھی اس میں ملوث ہو پوری طرح ہو سکتا کیا یہ 100% سچ ہے اچھا آپ کو قتل کی دمکی آئی ہے جی جی بلکل بنانے کے بعد قتل کی دمکی آئی ہے آپ کو جی بلکل میں چناب نگر میں گیا تھا اچھا کار دیا جائے گا اور جہاں کہ تم نے ویڈیو بنائی ادھر چلے جو تمہارا اب اس شہر سے ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھیں میرے ادھر کافی کام جو ان سے فن سے ہوئے ہیں مسلمان دوست ہیں میرے ادھر رہتے ہیں اب میں صبح کی چناب نگر جانا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے میں واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے بھی سکریٹ اور خوبی ایجنسی ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اگر مجھے ایک خروش بھی آئی یا میری فیملی یا میرے بچے یا کسی کو بھی ہم میں سے خروش آئی تو اس کے ذمہ بار جو ہم سا ہے یہ مرزا مسرور یہ مولنم لے کر خاص طور پر اور جتنے بھی ان کے عددارہ یہ ہوگے کیونکہ اس کام میں ملبس رہے ہیں ہمیشہ اور یہ مجھے محاف نہیں کرنے والے ہیں تو یہ میں پیغام دینا چاہتا کہ کچھ بھی ہوا ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہوگے کیونکہ میری اور کسی لوگوں سے کوئی دشنی نہیں رہنگی اللہ پاک آپ کو نظر تو نابود کرے جو آپ کی طرف میری آن سے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس قسم کی قتل کی دمکیاں اور آپ کو ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو مفوض رکھے جی ہماری دعا آپ کے ساتھ میں دوبارہ ان مرزیوں کو دوبارہ پیغام دینا چاہوں کہ اپنے مرزا غلام قادیان علام تھی جو ان سے اپنی گسیٹی کا بیٹ ہے اس پہ ان سے اترازات ہے ان کو ثابت کرے ہماری پرسنل لائف کے اندر دخل اندازی مت کرے اور لوگوں کو اپنے مرزے کے بارے میں سچائی بتائے اگر یہ سچا ہوتا تو یہ سب کچھ مرزے کی جو میں نے حوالے دیئے تو ان کو ثابت کرتا کہ یہ جھوٹے ہیں مرزہ صاحب نے تو یہ فرما ہے پچھلی ویڈیو کے اندر اپنے اترازات قیم کی تھے ان کا جواب تو اس ڈاکٹر یہ یا نے دی یہ 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 کرتی ہیں جی فالوں کے جواب نہیں دیتے یہ اترازات کے جوابات نہیں دیتے ذاتی ہم لوگ کے اوپر آ جاتی ہے جی افان محمود برک صاحب اللہ انہوں کو اور کامیابی اٹھا کرے ان کے آئیت انہوں نے جواب نہیں دیئے بھائی شمس الدین کے جواب انہوں نے شمس الدین اور ارفان برک کا نام آپ نے لے لیا ماشاء اللہ ان کو سلامت رکھے وہ بھی نو مسلم ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ انہوں نے جو زبان آپ کے بارے میں استعمال کی ہے سیم یہ زبان وہ شمس الدین بھائی کے بارے جو رضائی بطی جائیں مرزا مسرور کے ان کے بارے ویڈیو بڑی آئی ہیں وہ یہ زانی تھا یہ شرب بھی تھا اس نے یہ کر دیا فلان لڑکی کو اٹھایا یہ ہماری ایک بہن ہے اس بیچاری کو اتنا ظلم و ستم کیا اس کے ساتھ ماریہ نسرت تو اتنا انہوں نے اللہ کے عورت ذات ہے اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں میں دیکھیں میری تاریخ گواہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم بڑے پرونے سوشل میڈیا ورکر ہیں ختم نبود کے حوالے سے اور قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے حوالے سے بہت پرونے تو یہ تو آج کے پیدا ہوئے ہیں یہ قادیانی مردی مربی ہم تو وہ بڑے پرونے پالٹا کے دور کے ہیں یہ تو گوگل تو اب آئی ہے یوٹیوب آئی ہے فیسیبوک آئی ہے یہ وٹس اپ آئی ہے ہم تو پالٹا کے دور کے ہیں یہو اور پالٹا اچھا گزارے یہ ہم نے بہت کچھ دیکھ ہے یہ ان قادیانی مردی کی کی لڑکیاں اللہ کی قسم سوشل میڈیا پہ سر عام آکے ہمیں بدکاری کے بارے میں اکساتی رہی ہمیں مجھے جی حضرت بالکل یہ حقیقت ہے اس میں کوئی غلط نہیں میں یہ بتاؤ کہ ہم نے آج تک ان کو بھی عورت زاد ہے غلطیاں ہو جاتی گے چھوڑو ہم نے بدنام کرنا چاہتے ان کو ننگا کرنا چاہتے یقین جانے آج ہمارے پاس کتنے ثبوت ہیں اور ان کو شرم نام کی غیرت نام کی رتی برای پر ان کے قریب سے نہیں گزری رتی برای یقین مرنے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زنا کی اولاد ہوتی ہے زنا کی اولاد حرام جو حرام حرام زادہ جو مرزا کہا دی اندر یہ لفظ بولنے ہیں یہ سارے لفظ تو یہ نتفہ ہوتا ہے اس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی جو رول ادا کی ہے مرزا مسرور نے اس کے رائٹ ہینڈ ڈکٹر یا یا نے حالانکہ اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی اپنی بیٹی بیٹی شاید آپ بھی اس بارے میں پتا ہو اتر نام کا جون سا بریانی ماسٹر تھا اس نے کیا کام کیا تا ان کی مرزای وں دیکھیں اللہ کی قسم اٹھا کہتا واللہ بللہ تلہ تین قسمیں میں نے اٹھائی میں آن لین یہ بات کر رہوں واللہ بللہ تلہ یورپ کے جو لوگ ہیں جرمنی کے انگلینڈ کے کینیڈا کے امریکہ کے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں ان سے پوچھیں کہ یہ قادی یعنی مرزای اور ان کے مرز اور ان کی عورتیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ کو ہر بندہ یہ بتائے گا کہ یار انہوں نے ہیرہ منڈگا کھولی ہوئی یہ جناب یہ جو کہتے ہیں مرزای بڑی بڑھ رہی ہے میں اپنی بیٹیوں کو جناب گندے کام کرتے کرواتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو بندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کام کے اندر یہ بہت کیسیز آپ کو ملیں گے تو یہ ہر بندہ آپ بتائیں گا یہ کوئی بہتان نہیں یہ مبشر شاہ کی بات مجھے چھوڑ دیں یہ فہد نمار بھئی کو چھوڑ دیں آپ میں سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کسی بھی انگلینڈ کے بندے کو پوچھ لیں مسلمان جو آپ کا دوست ادر جرمنی کا کینیڈا آپ کوئی ایسا معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خود اس جال میں فنسہ ہوا ہو یا فنس کے نکلا ہوا وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے بھی کچھ ان کی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی کام کی یا ان کی لڑکیوں نے مجھے آفر کی یا ان کے مربیوں نے مجھے آفر کی کہ تمہیں لڑکیاں دیں گے آؤ تم ہماری جماعت کے اندر آجو بغیرہ اس طرح کے کیس آپ کو ملیں گے یہ کوئی پرانا بندہ کو کوئی ملے گا نہیں دنیا کا ہر مرضی مجھے جانت اللہ پاک کی عقم سے یہ ہماری کچھ بھی نہیں یہ اللہ پاک کی عطا ہے تو گزارہ یہ ہے کہ میں اندر کی باتیں جانتا ہوں اندر کی باتیں اندر کے گھر کی ہاں جی اور میں ایسی ایسی باتیں بھی تو چھوٹی ویڈیو ہی لوگ بھی تاک اچھے طریقے سے سننے مزید دیکھتے ہیں اس کی اگری ویڈیو آرہی ہے تو اگری ویڈیو میں بھی اگر اس نے کوئی گند کیا تو پھر اس کا بھی جواب ہم تیار کریں ٹھیک ہے نمان انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی اور نمان بھائی سلی نمان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی والکل السلام ورحمت ورحمت وبرکاتہ ورحمت بھائی